پیارے دوستو سب سے پہلے آپ لوگ اس کا ڈیمو چیک کر لیں جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ بائیک ہماری سٹارٹ ہے اگر آپ لوگ بھی میری طرح مفتوں سے تنگ ہیں مفت والے بندوں سے تنگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہے دو منٹ چابی دینا ذرا پول تک جانا ہے اور آپ اگر اپنی گاڑی کو چوری ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو دیکھیں ابھی یہاں پر گاڑی سٹارٹ ہے صرف ایک چھوٹی سی کمانڈ میں سینڈ کرتا ہوں سٹاپ ون ٹو تری فور فائف سیکس اور ہماری گاڑی ویدن سیکنڈ کے اندر ہماری گاڑی فوراں سے سٹاپ ہو جائے گی اس کا انجن خود بخود بند ہو جائے گا دیکھیں ابھی ہم بات کری رہے تھے تو ہماری گاڑی کا انجن فوراں سے بند ہو چکا ہے چور بھی پریشان ہو جائے گا کہ یار گاڑی کو ہوا کیا ہے گاڑی تو صحیح چل رہی ہے یعنی کہ گاڑی کی لائٹیں وغیرہ بھی چل رہی ہیں یہاں پر دیکھیں میں ککس وغیرہ لگا رہا ہوں تو گاڑی تب تک سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک آپ دوبارہ سے کمانڈ سینڈ نہیں کریں گے اور مختور بھی پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی گاڑی کو ہوا کیا ہے بیٹری بھی ٹھیک ہے انڈیکیشنز بھی آ رہی ہیں اور جناب آپ کی گاڑی نہیں چل رہی دوسرا اس ٹریکر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس گاڑی کو ڈریکٹلی کال کر کے اگلے بندے کی آواز سن سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے مثال کے طور پر کہ کوئی چور آپ کی گاڑی لے جاتا ہے آپ سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا بول رہا ہے تو آپ جسٹ ایک کال کریں گے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بچہ گاڑی کے پاس بیٹھا ہوا ہے میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بول رہا ہے تو میں کیا کروں گا اپنی سم کے اوپر کال کروں گا میں اس ٹریکر والے نمبر کے اوپر کال کروں گا اور مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ آٹومیٹک کال کو ریسیو کر لے گا اور آپ لوگ یہاں پر اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں پیارے دوستو اس ٹریکر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کی مدد سے لائیو لوکیشن چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کو گاڑی دی آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ کہاں سے ہو کر کہاں تک آیا ہے تو آپ اس کا ریکارڈ بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہ ریکارڈ آپ کے موبائل کے اندر اس اپلیکیشن کے اندر سیو رہتا ہے کہ یہ بندہ جس کو آپ نے گاڑی دی تھی یہ فلان جگہ سے ہو کر یہاں تک آیا ہے اس نے اتنا ڈسٹنس طے کیا ہے یہ چیز آپ اس کی لائیو اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر نین یا یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگ سامنے بہت ہی کمال کا ایک جی پیس ٹریکر لے کے آیا ہوں آپ اپنی کار کو اپنی بائیک کو یا اپنے رکشے کو چوری ہونے سے بچا سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس دیوائیس کی یہی خاص بات ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ آپ کی گاڑی سے شیر خانی کرے گا دروازے کو کھولے گا چابی لگائے گا تو یہ فوراں سے آپ کو انڈیکیشن دے دے گی کہ جناب آپ کی گاڑی کو کوئی بندہ سٹارٹ کر رہا ہے اگر کوئی بندہ آپ کی گاڑی کو چوری کر کے فرار ہونے کے چکروں میں ہے تو آپ نے جسٹ موبائل کے اوپر ایک کمانڈ درج کرنی ہے تو یہ دیوائیس فوراں سے آپ کی گاڑی کو بند کر دے گی اور چور بھی یہ پریشان ہو جائے گا کہ گاڑی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا گاڑی چل کیوں نہیں رہی اس کے لئے آپ لوگوں کو یہ لائی منیٹرنگ پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ کی گاڑی کس ایریا کے اندر موجود ہے اس سے بھی آپ اپنی گاڑی کو ٹریک کر سکتے ہیں دوستو اس دیوائیس کی مجھے سب سے خاص بات یہ لگی ہے کہ اس کے اندر مائک کی آپشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے جیسے ہی آپ اسے کال کریں گے یہ فوراں سے آپ کی کال کو ایکسپٹ کر لے گی اور آگے جو بندہ جو بھی بات کر رہا ہوگا وہ آپ اپنی فون کال کے پر سن سکیں گے اور اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی آپ کو مونیٹر کر رہا ہے کوئی آپ کی جاسوسی کر رہا ہے اس کے علاوہ دوستو اس ٹریکر کے اندر ایک بلٹن بیٹری بھی لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی گاڑی کی مین بیٹری کو ڈسکونیکٹ کر دیتا ہے تو اس کی اپنی بیٹری استعمال ہونے لگ جائے گی اور یہ آپ لوگوں کو بتاتی لے گی کہ بھائی میں اب اس وقت یہاں پر موو کر رہی ہوں یہ ڈیوائیس پی ٹی اپروفڈ ہے اور اس کو انسٹال کرنا بہت ہی آسان ہے جس آپ نے دو چار تاروں کو بس دیکھ کر لگانا ہوتا ہے ایک اناڑی بندہ بھی اس کو لگا سکتا ہے اپنی کار کے اندر تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے جانے کو چل کے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ اپلیکیشن کو آپ نے کس طرح سے انسٹال کر کس کے ساتھ لنک کرنا ہے کون سی سیم لگا کر کس طرح سے اس کو ٹرنان کرنا ہے یہ ساری چیزیں آج کس ویڈیو میں ہم نے دیکھنی ہے اتنا اچھا ٹریکر آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں تو اس ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ اس ٹریکر کی پرائس کیا ہے اور یہ ملے گا کہاں سے اس ٹریکر کی ابھی ہم نے سیل لگائی ہویا ہے سمارٹیشاپ ڈاٹ پی کے سے جا کے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو آن لائن آرڈر پلیس کرنا نہیں آتا تو ڈسپلی کے اوپر دیئے گئے ویڈس اپ نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر کے بھی آپ اس ٹریکر کو فری ڈیلیوری کے ساتھ آلو اور پاکستان میں منگوا سکتے ہیں لیمٹیڈ ٹائم آفر ہے جناب یہ ہی ہمارا جیلیگ 06 ٹریکر جو کہ بہت ہی کمال کا سلم ڈیزائن ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں پہلے اس کے باکس کانٹیکٹ کو دیکھ لیتے ہیں باکس کے اندر سے مزید آپ لوگوں کو وائرنگ کیبل دیکھنے کو ملتی ہے ایک عدد پوش بٹن دیکھنے کو ملتا ہے جس کی مطلب سے آپ کسی کو بھی انفارم کر سکتے ہیں کہ میں اس وقت مشکل میں ہوں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہاں پر ایک عدد ریلی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ آپ لوگوں کے فیول پمپ کو آن آف کرنے کی کام آئے گی اگر آپ اسے کار میں انسٹال کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اسے بائک میں انسٹال کر رہے ہیں تو یہ سی ڈی اے یونٹ کو بند کرنے کے کام آتی ہے یہ ریلی کے کنیکشنز ہے یعنی کہ اس کی وائرنگ ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگوں کو مائک کی سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے یہ مائک کس طرح سے لگانا ہے وہ بھی ویڈیو میں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کے علاوہ کچھ مزید وائرنگ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اور ڈبل ٹیپ یہاں پر اس ٹیکر کو لگانے کے لیے ملتی ہے آپ لوگوں کو بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ٹیکر کے کنیکشنز کو کس طرح سے کرنا ہے دیکھیں آپ کے پاس کوئی بیٹری ہو چاہے وہ کار کی بیٹری ہو چاہے وہ بائک کی بیٹری ہو وہ بارہ وولٹ کی ہوتی ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ جو بڑے سائز کا کنیکٹر ہے جس میں ٹوٹل چار تارے ہیں میں اس کو یہاں سے کھول لیتا ہوں اس کنیکٹر کو کھولنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے لگانا ہے یہ بالکل سیدھا ہی لگ سکتا ہے یہ ٹیڑا تو لگ نہیں سکتا تو آپ نے بالکل اس کو اس طرح سے لگا دینا ہے پہلی تار ہماری کنیکٹ ہو چکی ہے پہلا کنیکٹر ہمارا کنیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد جناب یہاں پر آپ لوگوں کو دو مزید تارے یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں اب یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ایک کنیکٹر یہ فیمیل والا ہے اور ایک یہ میل والا ہے یہ جو ایس ایس کا بٹن ہوتا ہے یہ آپ کے یہاں پر فیمیل والے سیکشن میں لگے گا اس کے علاوہ جو مائک کی آپشن ہے وہ آپ لوگوں کی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے مائک آپ نے یہاں پر لگانا ہے اچھا یہ چیز بھی ایک کلیر کر دوں کہ یہاں پر مائک اور بٹن آپ کا غلط لگ نہیں سکتا کیونکہ میل فیمیل کنیکٹرز جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر لگ نہیں سکتے اس کے علاوہ دوستو یہ والا کنیکٹر لاس پر بجتا ہے اسے آپ اپنے دور لگ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو دو تارے ہوتی ہیں وہ آپ نے یہاں پر لگا دینی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی کوئی آپ کے کار کے دروازے کو اوپن کرے گا آپ کو ایک نوٹیفکیشن آ جائے گا آپ کو ایک میسیج آ جائے گا اب یہاں پر آپ لوگوں کو تاروں کا ایک جنجٹ نظر آ رہا ہوگا اس کو لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے ریلے کو کنیکٹ کر کے یہاں پر رکھ لینا ہے یہاں پر آگئی ہمارے پاس ٹوٹل چار تاریں جس میں یہ جو موٹے والی تاریں ہیں ریڈ اور بلیک یہ بیٹری کے پلس اور مائنس ہوتی ہیں پلس کو پلس کے ساتھ اور مائنس کو مائنس کے ساتھ آنکھیں کھول کر دیکھ کر آپ نے لگانا ہے یہاں پر آپ نے مستیک نہیں کرنی اس کے بعد جناب ہمارے پاس رہے گی آخر والی دو تاریں اس میں ایک تار یلو کلر کی ہے اور ایک تار گرین کلر کی ہے یہ جو یلو کلر کی تار ہے اس کو میں یہ والی ریلے کی یلو کلر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں یلو وائر کو یلو وائر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد یہ جو لاس پر گرین تار بچتی ہے یہ والی گرین تار آپ نے اپنی اگنیشن کے ساتھ لگانی ہے اگنیشن کے پلس والے پوائنٹ کے ساتھ لگانی ہے جس کی مدد سے آپ اپنی کار کو آن آف کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب یہاں پر ٹوٹل تین تارے رہ گئی ہیں جس میں یہ جو وائٹ کلر والی ہے یہ آپ نے بیٹری کے پلس کے ساتھ لگا دینی ہے آپ کی کار کی آپ کی بائیک کی بیٹری کے پلس کے ساتھ لگ جائے گی یہ جو لاس پر دو تارے گرین کلر کی موٹے سائز کی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں اگر تو آپ اس کو کار میں لگا رہے ہیں تو آپ اس کو فیول پم کے ساتھ جوڑ دیں گے فیول پم کی ایک تار کو سینٹر سے کٹ کر کے ان کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے یا اگر آپ اسے اپنی بائیک میں لگا رہے ہیں تو سی ڈی آئی یونٹ کی ایک تار کو کٹ کر کے آپ اس کے ساتھ لگا دیں گے اچھا یہاں پر ایک چیز آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ جب تک آپ لوگ اس کے اندر اپنی سیم کو انسٹ نہیں کریں گے تب تک یہ آن نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنی سیم انسٹ کرنی ہے میں زونگ کے سیم ریکومنڈ کروں گا کیونکہ زونگ کے پیکیجز اچھے ہوتے ہیں اس کے لئے زونگ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس کا ایک پاور کا بٹن دیا گیا ہے آپ لوگ یہاں پر یہ چھوٹا سا سفید کلر والا بٹن دکھائی دے رہا ہے آپ نے اس کو اوپر کر دینا ہے کسی بھی سوئی کی مدد سے یا کسی بھی پتل سکریو ڈیور کی مدد سے جب آپ اسے اوپر کی طرف کر دیں گے تو آپ کا ٹریکر جناب آن ہو جائے گا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹریکر آن ہو چکا ہے اور اس کی لائٹ جو ہے وہ گلو کرنا شروع ہو چکی ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے اندر اپنی ایک سیم کو انسرٹ کر لیتا ہوں اس کے لئے اس کو پاور کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں ایک چیز یاد رہے کہ پاور کے ساتھ کنیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹریکر کی انٹرنل جو بیٹری ہے جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے وہ لو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پراپر طریقے سے جی ایس ایم کے سیگنل کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا اگر آپ اسے پاور سورس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو ریڈ کلر کی لائٹ بلنگ کرتے ہوئی دکھائی دے گی جو کہ میں زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ کلر والی انڈیکیشن لائٹ ہے وہ بھی گلو کرنے لگ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چارجن کے اوپر لگ چکا ہے اس کی جو انٹرنل بیٹری ہے وہ بھی چارج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی جناب میں اس کو اپنی گاڑی کے اندر لگا کر آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ کنیکشنز کو کس طرح سے کرنا ہے اور سب سے لاس کے اوپر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ کمانڈ کو کس طرح سے سینڈ کرنا ہوتا ہے ٹریکر کو کس طرح سے ایکٹیو کرنا ہے کس طرح سے اس کو کمانڈ دینی ہے کس طرح سے اس کی آواز کو سننا ہے کہ کون بندہ آپ کی گاڑی میں کیا بول رہا ہے یہ ساری چیزیں آگے آپ لوگوں کو نظر آئیں گی پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہماری بائک جس کے اندر ہم نے اس کی انسٹالیشن کرنی ہے اس کی انسٹالیشن کرنا اتنا آسان ہے کہ اگر میں کسی اناڑی بندے کو بھی اس کی انسٹالیشن کے بارے میں سمجھاؤں تو وہ بھی اس کی انسٹالیشن آسانی سے کر سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کی پاور کی دو تارے لگانی ہے جو کہ پلس اور مائنس ہے یہ سیدھا آپ کی بیٹری کے اندر آکے لگی جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے بیٹری میں اس کو لگا دیا ہے اب یہاں پر بچ جاتی ہے ہمارے پاس یہ ریلے کی تارے ریلے کی تارے لگانا بہت ہی آسان ہے جو یلو کلر کی وائر ہے پتلی تار جو میں نے آگے ویڈیو میں آپ کو دکھائی تھی وہ آپ نے یہ موٹی تار یلو کلر کے ساتھ جوڑ دینی ہے یہ جو وائٹ کلر کی تار آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ آپ نے بیٹری کے پلس کے ساتھ لگانی ہے یہاں سے چھیل کے لگا سکتے ہیں جمپر ڈال کے بیٹری کے پاس لے جا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی یہاں پر لگانی ہے وہاں پر لگانی ہے اب آپ لوگ یہاں پر دیکھیں یہ جو دو گرین کلر کی تارے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں یہ ہم نے بسیکلی یہاں پر یہ جو ریڈ ڈر بلیک کلر کی جو تار ہوتی ہے جو سی ڈی آئی یونٹ کے اندر آتی ہے بسیکلی سی ڈی آئی یونٹ ہے اس کے اندر جو تار آ رہی ہوتی ہے ریڈ اور بلیک اس کو سینٹر سے کٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ لگا دینی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریڈ اور وائٹ کو میں نے یہاں سے کٹ کیا اس کے ساتھ میں نے اس کو جوڑ دیا اب میں ان ساری تاروں کو ٹیپ کر دوں گا لاس پر بچ گئے گرین کرر کی وائر یہ سیدھا جناب ہوتی ہو یہ نیچے سے آپ کے میٹر کے اندر آ جائے گی میٹر میں جہاں پر آپ کی چابی لگتی ہے جیسے ہی آپ اس کو چابی لگاتے ہیں آپ کا میٹر آن ہو جاتا ہے تو وہاں پر یہ لگے گی یہ اگنیشن کی تار ہوتی ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ٹریکر کے جو کنیکشن ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مائک کا کنیکشن ہے مائک آپ اپنی مرضی سے جہاں پر مرضی لگا سکتے ہیں اگر آپ اسے کار میں انسٹال کر رہے ہیں تو آپ یہ جو دونوں تارے ہیں یہ اپنے ڈور کے ساتھ لگا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی دروازہ کھولے تو آپ کو انڈیکیشن آ جائے ٹریکر کے لیے دو سے تین احتیاطیں ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جناب جب بھی آپ نے اس کی سم کو چینج کرنا ہے اگر آپ کا مود ہو رہا ہے کسی اور سم کو لگانے کا تو سب سے پہلے آپ نے اس کی پاور کوSilکنکٹ کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے جب تک یہ تینوں لائٹیں سٹیبل نہیں ہوں گی تو آپ کا یہ ٹریکر پراپر ٹریکے سے کام نہیں کرے گا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپن ایریا کے اندر اس کو انسٹال کرنا ہے گھر کے اندر بیٹھ کسے انسٹال نہیں کرنا انسٹال کرنے کے بعد جب تک یہ تینوں لائٹیں سٹیبل نہیں ہوں گی تب تک آپ کا ٹریکر کام نہیں کرے گا اس میں یہ جو تینوں انڈیکیشن LED آپ کو نظر آ رہی ہیں سب سے پہلی والی ریڈ والی پاور کی ہے جب آپ کی یہ ٹریکر چارجنگ کے اوپر لگا ہوگا ان کے چارجنگ موڈ کے اوپر ہوگا تب یہ آن ہوگی دوسرے نمبر پر سم کی LED لائٹ ہے اور تیسرے نمبر پر جو لائٹ ہے وہ جی پی آر ایس کی ہے یعنی کہ ڈیٹا جو آپ کا چل رہا ہوتا ہے اب یہاں پر بہت سائے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو کتنا سا ڈیٹا چاہیے تو تقیباً دو سے تین سو ایم بی اس کو منتھلی ریکوائیڈ ہوتا ہے اس نے کیونکہ صرف لائیو لوکیشن شیئر کرنی ہوتی ہے ابھی میں اس کو پراپر طریقے سے فٹ کر کے ٹیپیں موگرہ لگا کے ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور کمانڈ دے کے آپ لوگوں کو چیک کروا دیتے ہیں پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو سیم آپ نے ٹریکر کے اندر رکھی ہے اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ سے کال کر کے یہ چیک کر لینا کہ آپ کا نمبر بیزی ہو رہا ہے کہ نہیں آپ یہاں پر چیک کیجئے گا ایک دفعہ سے رنگ ہوئی اور فوراں سے آپ کو یہ بتا دے گی کہ آپ کا نمبر بیزی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹریکر بلکل ٹھیک طرح سے کام کرنے لگ چکا ہے ابھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ابھی دوستو باری آ جاتی ہے ٹریکر کو اس کے نام سے سیو کیا ہے پہلی کمانڈ آپ کی جائے گی چیک ون ٹو تھری فور فائف سکس سپیس نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر یہ چیز سیک کر لیں چیک ون ٹو تھری فور فائف سکس اس نمبر کے اوپر آپ نے بیجنی ہے جو آپ نے ٹریکر کے اندر ایڈ کیا ہوگا یہ آپ کو جناب ابھی تھوڑی دیر تک ریپلائے آ جائے گا اور آپ لوگوں کو یہ بتا دے گا کہ کیا سٹیٹس ہے آپ کے ٹریکر اور آپ اگر اپنی گاڑی کو چوری ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو دیکھیں ابھی یہاں پر گاڑی سٹارٹ ہے صرف ایک چھوٹی سی کمانڈ میں سینڈ کرتا ہوں سٹاک ون ٹو تھری فور فائف سکس اور ہماری گاڑی ویدن سیکنڈ کے اندر ہماری گاڑی فوراں سے سٹاپ ہو جائے گی اس کا انجن خود بخود بند ہو جائے گا دیکھیں ابھی ہم بات کری رہے تھے تو ہماری گاڑی کا انجن فوراں سے بند ہو چکا ہے چور بھی پریشان ہو جائے گا کہ یار گاڑی کو ہوا کیا ہے گاڑی تو صحیح چل رہی ہے یعنی کہ گاڑی کی لائٹیں وغیرہ بھی چل رہی ہیں یہاں پر دیکھیں میں ککس وغیرہ لگا رہا ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں کو گاڑی سٹارٹ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی گاڑی تب تک سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک آپ دوبارہ سے کمانڈ سینڈ نہیں کریں گے ابھی میں گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکی ہے دوستو جب بھی آپ لوگوں نے اس کے مائک کو ٹرن آن کرنا ہے تو آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوگا کہ مونیٹر 123456 لکھ کے سینڈ کرنا ہے اپنے اس ٹریکر والے نمبر کے اوپر اور آپ کا مونیٹر ٹرن آن ہو جائے گا اور آپ اس کے اوپر لائیو ریکارڈنگ سن سکتے ہیں کسی کی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آگے والا بندہ کیا بول رہا ہے چور کیا بول رہا ہے اور جب آپ لوگوں نے اپنی گاڑی کی لوکیشن کو ٹریک کرنا ہے تو دوبارہ سے آپ کو ایک اور کمانڈ سینڈ کرنی پڑے گی ٹریکر 123456 کے نام سے آپ سینڈ کریں گے تو دوبارہ یہ ٹریکنگ موڈ کے اوپر آ جائے گا مائک والا سسٹم ختم ہو جائے گا دوستو بھی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس ٹریکر کو کس طرح سے لاغن کرنا ہے کس طرح سے آپ نے لائیو لوکیشن کو ٹریک کرنا ہے دیکھیں یہاں پر جو آپ کی ڈیوائس کا آئی ایم یہی نمبر ہوتا ہے وہ جسٹ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے نیچے آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے ایک سے لے کا چھے تک آپ پاسورڈ کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں البتہ اس کا جو کمپنی کا پاسورڈ ہوتا ہے وہ ایک سے لے کا چھے تک ہے میں لاغن کے بٹن کے اوپر کلک کر لیتا ہوں آپ اسے موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو لائیو لوکیشن بتائے گا کہ آپ کی گاڑی اس وقت کس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت اے ڈیبل سی کا سٹیٹس کیا ہے لانگیٹیوڈ ڈیٹیٹیوڈ لوکیشن اس کی سگنل اس کی اگزیکٹ لوکیشن بتائے گا کہ کہاں پر آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے سگنل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائے گا اچھا اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کا لائیو ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کہاں سے لے کر کہاں تک چلی ہے ایک دن کے اندر مثال کے طور پر آپ نے کسی اپنے دوست کو گاڑی دیا یا کسی بھی بچے کو آپ نے گاڑی دیا آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے اس گاڑی کو کتنی دیر کہاں سے گھما کر لے کر آیا ہے تو آپ یہاں سے اس کی سپیڈ کو سیلیکٹ کریں گے میں اگر فاسٹ کے اوپر رکھے یہاں پر پلے کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ لائیو بتا رہا ہے کہ آپ کی گاڑی یہاں یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں پر آکے دوبارہ سے آپ کے پاس آئی ہے اور جہاں پر پارکنگ ہوئی ہوگی یعنی کہ گاڑی زیادہ دیر رکھی ہوگی وہاں پر پارکنگ کا سائن پی کے نام سے شو ہوگا اب آپ یہاں سے اس کی سپیڈ کو میڈل کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یہ لائیو آپ لوگ کو بتائے گا کہ کتنی سپیڈ کے اوپر آپ کی گاڑی چلی ہے آپ لوگ یہاں پر سٹیٹس کے آگے دیکھ سکتے ہیں کہ نور سائٹ کے اوپر اتنی سپیڈ کے ساتھ چلی ہے کتنے کلومیٹر پر آور کے ساتھ سے چلی ہے آپ کی گاڑی آپ اس کا لائیو ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں ایک تو اس کے اندر مجھے یہ فیچر بہت اچھا لگا ہے جو کہ دوسرے ٹیکرز کے اندر آپ لوگ کو دیکھنے کو نہیں ملتا اس کے علاوہ آپ اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں چیک کر سکتے ہیں اس کے موڈل لنبر کے بارے میں یہاں سے آپ اس کا ڈیوائس کا آئیکن چینج کر سکتے ہیں کار میں لگانا ہے تو آپ کار کے اوپر کلک کریں گے آپ نے بائیک میں لگانا ہے تو بائیک کے اوپر کلک کریں گے اب اس کے اندر ایک اور فیچر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو کہ جیو فینسنگ کے نام سے ہے فینسنگ اگر آپ آن کر دیتے ہیں آپ یہاں سے ایک سرکل ڈرہ کرتے ہیں ایک سرکل یعنی کہ مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ جو پل ہے یہاں سے اگر میری گاڑی باہر کی طرف جائے تو مجھے ایک نوٹیفکیشن آ جانا چاہیے یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں دو سو میٹر ایک ہزار میٹر یعنی کہ اپنی مرضی سے اس کا ریڈیس سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے دائرے کے اندر جب تک آپ کی گاڑی رہے اس کے اوپر علام آ جائے گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی آپ کی گاڑی لے کر کوئی بندہ گیا ہوا ہے اور وہ اس جگہ سے باہر نکل چکا ہے یعنی کہ اس دائرے سے باہر نکل چکا ہے اس کے لئے آپ لوگ مائلج چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی دیلی کتنا چل رہی ہے یہ فیچر اس کے اندر بڑا اچھا ہے آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری گاڑی یہ جو ہم نے اپنی گاڑی میں اس کو لگایا ہے یہ اتنا ڈیلی سفر کرتی ہے یعنی کہ 43 کلومیٹر یہ شہر کے اندر ہم چونکہ کام کافی زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے ہماری گاڑی اتنا زیادہ سفر کرتی ہے اور یہ ایکو ریٹ ہوتا ہے اس کو میں نے ٹیسٹ بھی کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کتنے کلومیٹر تک چلی ہے اس سے آپ کو فیول کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا فیول کتنا لگ رہا ہے ڈیسام کے اس کے اندر فنکشن ہے اس کے لوا اور بھی اس کی ڈیٹیل وغیر آپ لوگ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اور بھی اس کے اندر کافی سارے ایسے فیچر ہیں جو کہ میرے خیال سے نارمل ٹریکرز کے اندر آپ لوگ کو دیکھنے کو نہیں ملتے یہاں پر اس کا ریسیٹ ٹائم ہے جو کہ 20 سیکنڈ کے بعد یہ ریسیٹ ہوتا ہے اب اگر آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ جو میپ ہے یہ آپ لوگ کو کلیئر نظر آنے لگ جائے گا آپ یہاں سے زوم کر کے چیک کر سکتے ہیں یعنی کہ جو اگزیکٹ کلیئر میپ ہوتا ہے وہ آپ لوگ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں روڈ وغیرہ دیکھنے کے لیے یہاں سے یہ ریسیٹ ہوگا یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں زوم ان کر سکتے ہیں زوم آؤٹ کر سکتے ہیں یہ لائیو آپ لوگ کو بتائے گا کہ آپ کی گاڑی کہاں پہ ہے اگر آپ ایک لائن کھینچنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کہاں سے کہاں تک گئے تو اس لائن کے بٹن کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ آپ لوگ کو بتائے گا کہ آپ کا اور آپ کی گاڑی کا ڈسٹنس کتنا ہے ابھی میری گاڑی تکیبن مجھ سے دس میٹر دور ہے تو میں کیونکہ گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہوا اس لئے مجھے یہ ایک جیئی لکیشن بتا رہا ہے کہ آپ سے آپ کی گاڑی اتنی دور ہے یہ بھی اس کے اندر ایک اچھا فیچر ہے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے ساتھ میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد